بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب پرینل انڈیا کے صوبے کرناٹک کی اسمبلی میں کسانوں کے احتجاج پر بحث کے دوران کانگریز کے رکنے اسمبلی نے ایک کہوت بیان کی جو انتیائی بےہودہ اور غلیظ تھی اس نے کہا کہ جب ریپ سے بچنا ممکن نہ ہو تو پھر لیٹ جائیں اور اس کے مذہر لیں اس کی اس بےہودہ غلیظ ذہنیت اور بات پر حکمرہ جماعت بی جی پی کی رکن سمرتی ایرانی نے شدید ترین احتجاج کیا اور اس نے کہا کہ کانگریز کا رکنے اسمبلی اپنا یہ غلیظ اور بےہودہ بیان واپس لے اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ اس بےہودہ غلیظ کہوت جو اس کانگریز کے رکن نے سنائی پوری اسمبلی میں قیقے بکھر گئے اور سپیکر صاحب بھی اس پہ قیقے لگاتے نظر آئے جبکہ وہاں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی انڈیا کی اکثر اسمبلیوں میں بد کردار بدماش اور غلیظ ذہنیت کے لوگ ہی رکنے اسمبلی ہیں اور انڈیا کی تمام اسمبلیوں میں مختلف ڈانز بیٹھے ہوئے ہیں جن پہ دنیا جہاں کے کیس ہیں لیکن ان میں ان پہ سب سے زیادہ ریپ کے کیسز ہیں جن کی کبھی تحقیقات نہیں ہوتی اور وہ اس طرح کی باتیں کھلے عام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ خیالات انڈیا کے پورے معاشرے کے ہیں وہاں پہ ہر شخص کے یہی خیالات ہیں کہ بس ریپ کے لیے موقع ملنا چاہیے اور ہر حالت میں کسی بھی خاتون کو چھوڑا نہ جائے وہاں اس قدر جنسی ذاتی کے کیسز ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کا ریکارڈ قائم ہو رہا ہے اور ان کیاں تو کوئی حسابی نہیں ان کا اپنا کیپٹل ڈیلی ریپسٹ سٹی آف دا ورلڈ کے خطاب سے نوازہ گیا ہے جہاں تقریبا ہر پانچ منٹ کے بعد ایک خاتون کو ریپ کر دیا جاتا ہے اور وہاں انڈیا میں کسی بھی خاتون کو اپنی عزت بچانا جو ہے انتہائی مشکل ہے تقریبا 50% سے زیادہ خواتین ایسی ہیں جو کسی نہ کسی موقع پہ جنسی حراسگی کا شکار ہویا یا ان کو ریپ کیا گیا ہے خاص طور سے سرکاری دفاتر میں کام کرنے والی تو خواتین محفوظی نہیں ہیں کیونکہ وہاں عام لوگی بھی ذہنیت یہی ہے اور ان سب جن کو وہ ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بیچتے ہیں وہ تو بدماش بدکردار عباش نمونے کے لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کے بدماشی کے زور پر وہاں اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں اور پھر اس طرح کے بیانات کھلے عام دیتے ہیں جس سے ان کی ذہنیت غلی سوچ اور بدبودار الفاظوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ انڈیا کس قدر غلی سترین ملک ہے اس معاملے میں اور خاص طور سے خواتین کے معاملے میں یہ تھی ہماری آج کی بات ہے اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ہمیں اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ